موسیقی تو ایسا کیوں ہے کہ عوام حکومت کو ٹائم نہیں دے رہے ہیں حکومت سے جو ہے وہ توقعات بہت زیادہ ہیں لیکن کیا حکومت سے تو توقعات ہیں اس پر حکومت پورا اتر رہی ہے یا نہیں اتر رہی ہے گوانننس کیسی ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کی کیونکہ وہ خود کہے چکے کہ چوبیس سال کن کی جدو جہد ہے تو چوبیس سال میں عوام کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے اور حکومت میں آنے کے بعد خاص کر کے یہ ڈھائی پونے تین سالوں میں انہوں نے کون سے سے پلانز متعارف کروائے ہیں جس سے عوام کو سہولیات ملی ہو ان کو جو ہے ان کی زندگی میں سانی دکھی ہو اور جو یہ مہنگائی ہے اس کو کنٹرول کرنے کی بات کی جا رہی ہے چینی بیس روپے نیچے آتی ہے لیکن چار دن کی چاندنی باقی اندیری رات کہ یہ معاملہ تو نہیں ہو رہا ہے آٹا مارکٹ میں آتا ہے تھوڑا سا نیچے آتا ہے اس کے بعد پھر بلیک میں آٹا ملنا شروع ہوتا ہے تو یہ کیا فجوات ہیں کہ بجلی کی قیمت بڑھ گئی گیس نہیں مل رہی لوگ کیوں پریشانے کا شکار ہیں آج عوام سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ کیسی چل رہی ہے عمران خان صاحب کی حکومت آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زبانے خلق اور میں ہوں فرفا بہی اسلام علیکم جناب کیسی چل رہی ہے عمران خان صاحب کی حکومت 50-50 ہے 50-50 ہے 50-50 اچھی والی بیلے بتا دیں کہ بری والی بیلے بتا دیں اچھی ایسی ہے کہ بس پرونا پہ کچھ کابو پایا ہے اور ویسے مہنگائی پہ مہنگائی پہ بہت برا حال ہے مہنگائی کا برا حال ہے اچھا یہ آپ کو بجلی استعمال کرنے میں تھوڑی پرابلم ہوتی ہے کیونکہ سردی میں گیتے ہیں گیس کا بھی مسئلہ ہے جی جی گیس پہ تو بغادہ ملک پروگرام کریں گے لیکن مجھے بتائیں کہ پھر آپ کیا آلٹرنیٹ کیا یوز کرتے ہیں پھر گیس نہیں آرہی ہے یا گیس مہنگی ہے گیس مہنگی ہے تو پھر سیلنڈر یا پھر کمپریسر اچھا ایلیال خان صاحب کہہ گے کہ آپ تب دیلی آگئی ہے چوروں کو جیل میں ڈال رہی ہیں تب دیلی آگئی ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے زندگی میں تب دیلی آئی ہے اس سے نہیں ہمارے زندگی تو کوئی تب دیلی نہیں ہے کسی کو پکڑے لانے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا سب داکو یا چور جیل میں ہوں گے تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑھا آپ بھی تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑھا فیلاغ ٹھیک ہے آپ کو کوئی فرق پڑھا ہے کوئی چور داکو پکڑا جاتا ہے عمران خان صاحب کی حکومت میں یا عمران خان صاحب خیرے جی تب دیلی آگئی ہے میں جیلوں میں ڈال رہا ہوں تب دیلی آئی کوئی نہیں آئی نہیں ہے کیا تب دیلی آئی چلے مجھے بتائیں تب دیلی آئی تو مر رہا ہے بھوک سے ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے بجلی مہنگی کی اس مہنگی پرول مہنگا آسان کیا ہے کچھ بھی نہیں آسان ہے کوئی چیز آسان نہیں ہے یہ چینی بیس روپے نیچے لے کر آئے ہیں کب آئی ہے یہ آئی ہے نا حکومت احلان کی ہے سو رپے تو مل رہی ہے پھر سو رپے مل رہی ہے ایک سو داد سو رپے چلی گئی ہے چلی گئی ہے کتنا دنوں کے لیے ہوتا ہے کہ نیچے آدھی چیز پھر غائب ہو جاتی ہے یہ ان کو بتایا کس کو امیر کرنا ہے کس کو قریب کرنا ہے عمران خان صاحب حکومت صحیح چلا رہے ہیں گورننس ٹھیک ہے ہمیں تھے کچھ بھی نظر نہیں آرہی ہے کماملات صحیح چاہ رہے ہیں نہیں ہے کچھ بھی نہیں کار رہے ہیں عمران خان صاحب کو آتا ہے کچھ بھی نہیں آتا ہے کچھ بھی نہیں آتا ہے نہیں بڑے منجوے سیاستان ہیں بڑے سال سے سیاست کر رہے ہیں نہیں کچھ بھی نہیں آتا تو اس کو وہ نواز each Period اس سے بہتر نواز ہری سائیدا نواز شریف کا معylقہ یہ کیا ہے عمران خان صاحب کے دارے ہیں نواز شریف صاحب نے کام کیا ہیں کچھ بھی نہیں عملہ ایسے کام کیا ہے یہ دائی سال ہوگے دو موریا پولی ہی کر سکتا ہے یہ کیا کر سکتا ہے تو کوشش تو کر رہے نا پچھلے والے کھول گے دو موریا پولفوں ایک دم تو دیکھ نہیں کردیں گے اگر آپوزیشن پیدا کر رہی ہے تو پھر آپ کو سمجھ آرہی کہ کوئی آنے والے وقت میں معاملہ ٹھیک ہو جائیں کچھ بھی نہیں ہو رہا کچھ بھی نہیں ہو رہا کچھ بھی نہیں ہو رہا بہت زیادہ ٹھیک ہے ابما جی اسلام علیکم کیا حال ہے آٹے کا چینی کا ڈال کا سابون کا مہنگائی اتنی جس کو کوئی صاحب نہیں کہاں سے پورا کریں سب عمران خان کو دعا دے رہے ہیں عمران خان صاحب ٹھیک نہیں کر رہے کہاں کہاں کر رہے ہیں ہر چیز پر مہنگائی ہے وہ تو کہتے کہ ہم درد ہیں کوئی ہم درد نہیں ہے سب کوئی یہ اتر جائے تو اچھا ہے نا کسی کا بھلا ہو جائے گا استیفہ دے کے جلا جے اپنے گھر میں نہیں حکومت سے ہی نہیں چلا رہے وہ چل دی نہیں چل دی نہیں چل دی نہیں رہی کرکٹ کھیلیں جا کر نہیں اب تو کرکٹ بھی نہیں کھیل سکتے نا اممہ جی کھیل لیں وہ نہیں اب بھی نہیں کھیل سکتے اب عمر زادہ ہو گئی ہے نہیں کوئی مشفرہ دیں گے میران خان صاحب کو کیا کہیں اسے اسے خود سمجھونی چاہیے پیار سے کہتے ہیں اممہ جی غصہ لگ رہا ہے مجھے آپ کا ہمیں اس بات کا غصہ ہے کہ یہ تر کیوں نہیں جاتا زندگی پہلے آسان تھی ابھی آسان ہے پہلے آسان تھی تو بہت مشکلوں میں پاکتے ہیں کتنی کتنی پہلے دو سال پہلے تین سال پہلے چار سال پہلے آسان تھی جب نواز شریف بیٹھا گا اچھا یہ سب جگہ پہ گند گند ہے کئی صفائی ہے کہیں بھی صفائی نہیں ہے چھیک ہے آپ آپ کہہ صحیح کہہ رہی ہے ہمارا لہور اتنا صاف تھا کہ ہمیں کورا کچھرا کبھی رازل ہی آیا تھا اب آپ میں جی ٹی روڈ پہ دیکھیں کتنا کورا کورا ہے آپ کو کہہ رہا ہے کہ آسان صحیح کام نہیں کر رہے ہیں نہیں بلکوئی سسٹم صحیح نہیں چل رہا نہیں تو دھائی پولے تین سال میں کیا پتا چلتا ہے کسی بھی حکومت کا دھائی تین سال ہوگے کیا کرا سنے کوئی ترکی کریں پاکتان کی سوائے اپنا بھلا کرا سنے مہنگاگی کے ساتھ آمدن بڑی ہے کوئی بھی نہیں بڑھائی اس میں آمدن بڑی نہیں ہے آمدن بڑھ گی ہے لیکن چیزوں کے ریٹ تکھیں نا انکریز کر کے کہاں چلے گئے ہیں آپ گراسری کرنے چاہیں تو ہمارا ایک بجٹ ہوتا تھا بلکل ایسی ہے گراسری لاب دو چیزیں آرہی ہیں اس میں کیا کریں گا بنگالا چھوڑے یہ کسی وزیراعظم نے کبھی کوئی اپنی رعائش چھوڑی ہے بلکل ایسی ہے بلکل ایسی ہے تو ایسیم ساکھا یہ بڑی مہل ہے کسی وزیراعظم نے بڑا مہل ہے ایسی سب بے ایمانیہ کر بڑھائی ہے تو انکہ بی ایسی ہے کسی وزیراعظم نے کبھی بڑا نسانی کا ہمارا لہار شہر بڑا نید انڈ کھین یہاں پر کچھرے کے دھیل لگے یہ کچھرے کے دھیل لگے مہنگاہی کو ایک سایٹ پرکتے ہیں جو تاکن پھیل رہے ہیں بیماریاں پھیل رہی ہیں آپ ان چیزوں کو نوٹ کریں نہیں مہنگائی سے لوگ کہہ رہے کہ ہم تنگ ہیں آپ مہنگائی سے تنگ ہیں نہیں بہت سارہ تنگ ہیں کتنے افیصد مہنگائی ہوئی اگر آپ سے پوچھے بجھٹ کیسے بنتا ہے باب پر بچوں کو ویکنڈ پہ لے کے جاتے تھے اب ہم نہیں لے کے جاتے تھے مہنگ میں لے کے جاتے ہیں بچوں کو باہر بس لے کے جاتے ہیں بس اب یہ تو پوچھے ہی نانا کیا ہلاک کو تنگ کر دیا ہم کو تنگ کر دیا ٹائٹ کر دیا ہم ہم خود جا کے اتار دے اسے ہمارا بچ چلے سے عمران خان صاحب کو ہاں ایسر ہی مہنگائی ہو گئی ہے ایسر ہی مہنگائی ہو گئی ہے آپ کو بھی لگ رہا ہے مہنگائی ہے آپ ہی زیادہ کی مہنگتاں ہی سکتی ہیں لندے کا بھی لے رہے ہیں تو وہ بھی نہیں بہن سکتے ہیں لندے کی چیزیں بھی پہننا ہمارے لئے یہ مشکل ہو گیا ہے عمران خان کو خود سوچ رہا ہے جی یہ بیٹھ کے اس نے بطلاؤ کرنا تھا نیا پاکستان بنایا تھا کیا پاکستان بنایا کچھ نہیں بنایا بیڑا غرق کر دیا کاروبار نہیں گئے گھر میں نہیں عمران خان صاحب صحیح گووننس نہیں کر رہا کوئی بھی نہیں کر رہے کچھ بھی نہیں کر رہے کیا کر رہے اتنی مہنگائی بٹائیں لندے کے کپڑوں جو ہے نا وہ دو دو چا 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 پانٹ پانٹ سو کر لندے کا کپڑا سردی میں ٹھٹکتے آئے جب لندے کا ہی نہیں اچھا ملے تو دوسرا معالم کیسے لے مزدور انسان ہے غریب کی حکومت آئے گی ہماری حکومت غریب کی حکومت ہے نا ہم غریب کو سہولت دیں گے کب دیں گے نہیں نہیں سہولت کوئی سہولت نہیں عمران خان صاحب صحیح کام کر رہے ہیں بالکل صحیح کام کر رہے ہیں کیا صحیح کام کیا چوروں کو پکڑا ہونہوں نے چوروں کو پکڑنے سے آپ کو فائدہ ہوا ستر سال سے ملک لوٹا ہے ان کو پکڑا ستر سال سے کوئی حکومت رہی نہیں ہے سب کی رہی ہے نا نہیں ستر سال کسی کی بھی تسلسل میں نہیں رہی ہے جب سے پاکستان بنا لوٹ رہے ہیں نا نہیں ستر سال سریح رہی ہے میں آپ کو کریکٹ کر دوں میرا سوال کا جواب جو آپ جو آپ جنہا جب سے بنا لوٹ رہے ہیں عمران خان زندہ باز مجھے صرف یہ بتا دے کہ آپ جمہوریت کو چلنے تو دیں پہلے ستر سال سے تو جمہوریت چلنی دیں ایک بات ہو گئی دوسری بات میں آپ کی یہ بھی شکر آ دوں کہ آپ کہہ رہے چوروں کو پکڑ کے آپ مجھے بتائیں کہ چوروں کو پکڑ رہی ہیں اگر اچھی بات ہے پکڑنا چاہیے آپ کو ان کو مجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے تعلیم سستی مل رہی ہے ملے گی آپ ملے گی کیسے کاغذ میں رکوری ہوئی ہے جلتی ملے گی بہت جلتی ملے گی کیونکہ یہ ڈوبا ہوا ملک ہے حکومت ختم ہونے سے پہلے مل جائے گی انشاءاللہ آپ کی کیا سوچ ہے یہ صحیح کہہ رہے ہیں چوروں کو پکڑنے سے آپ کو مجھے بفائدہ ہوئے یہ امیر آدمی ہے مجھ سے پوچھے یہ کبھی نہیں کہہ گا کتنے امیر آدمی ہیں آپ کی شکر ملے یہ کافی امیر آدمی ہیں ان کی شکر ملے ان کے پیڈرال پمپ ہے پیڈرال پمپ خرید سکتا یہ خرید سکتے شکر ملے آپ کی یہ ٹیکس وغیرہ نہیں دیتے یہ لوگ امیر لوگ ٹیکس نہیں دیتے یہ خوش ہے نوہ شریف کے یہ میں پوچھتا چاہتے ہیں کتنے امیر لوگ ہیں میں یہی تو پوچھتا چاہتا ہی مجھے 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 سدکی پہ میں یہ نا آپ امیر نہیں ہیں مزاک کر رہے ہیں غریبہ ہم بھی غریبات بھی بھئی سارے اب تو غربت کا کوئی لیول لگا مجھے بتا یہ جو گورننس آل رہی ہے امران خان صاحب کی یہ ٹھیک ہے نہیں بلکل مزا نہیں آرہا نہیں بلکل مزا نہیں اچھا نہیں لگ رہا ہم کاروباری لوگ ہیں ہم مزار کے مالک ہیں کہ بلکل کاروبار ختم ہو گیا ہمارا یہ ایسا لیڈر آیا کہ کرونا آ گیا بماری آ گیا آنے والے ایک سال میں ڈیڑھ سال میں کرونا پہ گفتگو نہیں آنے والے ایک ڈیڑھ سال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بران خان صاحب کسی حد تک چیزے ٹھیک کر لیں گے نہیں بہت کل بہت کل نہیں سکتا چورو بس کی بات ہی نہیں ہے ہے نہیں حکومت اس کے بس کی نہیں ہے ان سے نہ ہو پائے گا اس کی نہیں ہو چھو چھو میں آر لوگ سے بات کرتی ہوں اسلام علیکم کیسی گزر رہی ہے بران خان صاحب کی حکومت بران خان صاحب بران خان صاحب کی گورنمنٹ ہے جو ایسی باتیں تھی ان کی وہاں دکھائے ہیں اچھا چھے ہاں بس ایک ڈالاؤ تین کی کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے بلکہ انہوں نے لوگ کافی عوام کو بیرزگار کرنی ہے انہوں نے کچھ نہیں دیا عوام کو اور نہیں آپ نہیں سمجھتے کہ شاید ہو سکتا ایک ڈیٹھ سال میں بہتر ہوتا چیزیں کبھی نہیں ہو سکتی کبھی نہیں بلکہ بتر ہوتی جاری ہے روز بروز سے جبکہ انہوں نے ٹرگیٹ دیا تھے کہ دو سال یا سال کی لیکن آپ تو یہ ہو گئے کہ کنی عرصہ گزر گئے لیکن آپ آگے بھی ان سے کوئی تو اوقات نہیں ہے ہماری انسا کیا چیز مہنگی ہوئی ہے زیادہ کونسی چیز ہی ہیں کونسی وہ چیز میں بتاؤ کونسی چیز وہ رہ گئی ہم سے کونسی چیز وہ رہ گئی آٹا آٹا سے لے کر دار سے لے کر سب کونسی چیز رہ گئی آمیر غریب سب کے سب ہی پریشان ہے اب غریب تو غریب ہے بلکہ آمیر لوگ پریشان ہو گئے آج کل آمیر لگ نہیں رہا کی جو بیس روپے پچیس روپے چیز نیچے لے کر آتے چینی نیچے لے کر آتے چیزیں نیچے لے کر آتے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا بیس روپے پچیس روپے وہاں سے پر آگے سے ٹیکسز بڑھا رہے ہیں ٹیکسز بھی بڑھ گئے دیس روپے پچیس روپے کچھ دار پہلے تو یہ مہنگا کر کے پر پر دس روپے بیس روپے سستہ کر کے اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہو آج کل آمیر جی آپ باتا ہے وہ کہتے ہیں ہمیں حکومت ہی ایسے ملی تھی حکومت ہارے جو دور آرہا ان کو حکومت ہی ایسے ملتی ہے وہ خزانے دو ان کو سب کو خوادی ملتی ہیں کسی حکومت ہے ہمیں حکومت ہوتی ہے تو ریپورٹ پیش کرتی ہے وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے بتایا ہے کہ جناب برزلی کا مسئلہ ہے تفصیل ٹھیک ہے نہ دوسرے مسائل کا سامنا ہے خزانہ بھی ٹھیک ہے وہ جو بھی حکومت دیا دور کے بعد جو بھی حکومت آئی ہے انہوں نے یہی کہا کہ خزانے خوادی ہیں جب نئی حکومت آتی ہے وہ کہتے ہیں میرے بات کچھ نہیں اب میں نیا کام شروع کروں گا چیکس لگاؤں گا چیزیں پڑھاؤں گا پھر یہ پیانوگان صاحب نے بائیس سال سیاست کی ہے انہوں نے حکومت چلانی آگئی ہے کہ نہیں یہ نہیں آئی نہیں مشکل ہے چلا بھی نہیں سکتے کوشش تو کر رہے ہیں شاید وہ چلا دیں بیاسے مشکل یہ کیونکہ رکاوٹ کون ڈال رہے ہیں وہ یہ جو اپنا بیورکریسی وہی کمہ وہ رکاوٹ آ رہے ہیں تو یہی بیورکریسی پہلے دو اور میں بھی تھی ابھی بھی ہے وزیر اعظم دو کام نہیں کرنے دیتے وزیر اعظم دو وزیر اعظم دو دن کے ایک سائن چاہیے چھیک ہے اسلام علیکم کیسے چل رہی ہے زندگی مجھے یہ بتائیں زندگی کا تو پوچھے ہی نا جتنی پریشان اور بدحالی میں زندگی گزر رہی ہے نا لوگوں کی لوگ بیچارے بہت زیادہ مجبور ہو گئے اتنے پریشان ہے کہ ہم کیا کرے کہاں جائے کس کے پاس جائے اپنی فریاد لے کے گیس ہے وہ نہیں آتی لوگوں کے گھروں میں یہ کرونا کے چکر میں بے روزگاری اتنی زیادہ ہو گئی ہے گورمنٹ نے کیا کیا گورمنٹ نے کیا کیا نہیں چلے کرونا تو چلے سمجھ آتی ہے نا کہ پوری دنیا میں آیا ہے وہ تو پوری دنیا میں آیا ہے مگر پوری دنیا میں اس طرح کا فرق نہیں پڑا جتنا پاکستان میں فرق پڑا ہے ہاں مہنگائی کے لحاظ سے ٹھیک ہے کہ خطے میں سب سے مہنگائی پاکستان میں ہل نظر آرہا ہے کوئی آپ کو عمران خان صاحب کے دور میں حل تو عمران خان کے دور میں تو کوئی حل نہیں نظر آرہا کہ وہ کچھ کریں گے انہوں نے تو جو تھا وہ بھی سارا کچھ لے گیا ہے جو گوانمنٹ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں kmρان خان صاحب ٹھیک رہے دے کیا کر رہے ہیں انہوں نے تکایا تھا میں غیب کے لیے آیا ہوں اور غریب کو ہی کچھ کروں گا انہوں نے غریب کے لئے کچھ ہی نہیں کیا انہوں نے غربت ختم کر دوں گا انہوں نے غربت ختم کرنے کا نہیں پلان بنایا انہوں نے غریب ختم کرنے کا پلان بنایا ہے انہوں نے پلان بنایا نہ غریب رہے گا نہ سیاست ہوگی کیا سمجھ آ رہی ہے آپ کو کیونکہ آپ گھر کا بجٹ بناتی ہیں ظاہر آپ نے کچن سمال لیا ہے میرا شوہر نہیں ہے میرے بچے بے روزگار ہیں میں لازمی باتیں کس طرح اپنا گھر چلاتی ہوں یہ مجھے پتا ہے اسی طرح میری طرح اور بہت سارے لوگ ہیں بلکل ایسے ہی ہیں سارے لوگ یہاں ایسے نہیں ہیں کہ جو کروڑ پتی عرب پتی ہیں بلکل ایسے ہی ہیں میڈل تبکہ بہت زیادہ ہے اور سب اس وقت اتنا پریشان ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ہم تو زہر کھالیں اور خودکشی کر لیں خود بھی مر جائے اور اپنے بچے بھی مار دیں ہم سے بچوں کی تکلیفیں نہیں دیکھی جاتی تو عمران خان صاحب کہتے تھے نا کہ بچے بیچے جا رہے ہیں کوئش دیاد ہوگا لیکن ماں یا باپا غلط کر رہے ہیں بچے کیوں بیچ رہے ہیں اپنے آپ کو بیچ دیں نا بچوں کا کیا قصور بچے تو ہم دنیا میں لے کر آئے ہیں بلکل ایسے بچوں کا کیا قصور یا بچوں کو مار دیں یا بچے بیچ دیں ان بچوں کا کیا قصور ہے اس میں آپ کو لگ رہا ہے ایک ڈیٹھ سال میں عمران خان صاحب ٹھیک کر لیں گے کام بالکل بھی نہیں ٹھیک کریں گے بالکل بھی نہیں ٹھیک کریں گے جو ابھی لے کر آئے ہیں اس سے آگے اور برا حال ہونا ہے آپ ووٹ دیں گی آنے والے وقت میں میں نے ووٹ ابھی بھی نہیں دیا عمران خان دیں گی بھی نہیں دیں گے بھی نہیں کوئی پیغام ہے وزیراعظم کے لیے پیار گیا خاص طور پر یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو پاس کیا ہے 45 سال 50 سالے مرد کو جاپ لٹائر بندہ ہو گیا ہے اسے جاپ نہیں ملے گی تین شادیاں چار شادیاں کرنے کی اجازت دے دیئے جو بندہ جاپ نہیں کرے گا وہ اپنے پہلے بیوی بچوں کو نہیں پھل سکتا وہ تین چار بیویوں کو کیسے پالے گا تو یہ تو براد خان صاحب ٹھیک نہیں کریں گے نا شادیاں بندے پر ڈیپینڈ کرتی ہیں اجازت کس نے دیئے اجازت بھی تو انہوں نے دیئے نا جب 45 سال 50 سال کے بندے کو لٹائر کر رہے تو یہ ستر اسی سال کے یوں لوگ کیوں نہیں لٹائر ہو رہے یہ حکمران بن کے بیٹھے ہیں تو یہ بھی تیس پینتی سال کے حکمران ہونے چاہیے نا ستر اسی سال کا حکمران نہیں چاہیے ہمیں ہمیں ابھی پھر ایسے ہی حکمران چاہیے آپ کو چاہیے جوان چہرہ یقیناً جب جوان چہرہ کام کرنے کے لئے جوان چہرہ چاہیے دماغ بھی جوانوں جوانوں کا دماغ نہیں اچھی بات کی ہے جب بندہ نوکری نہیں کرے گا جا رہے ہیں پیتالیس سال آپ کی عمر ہو گئی آپ کو جو آپ نہیں مل سکتی یہ گورنمنٹ کے طرف سے اعلان ہے تو پھر گورنمنٹ والے لوگوں کے گھروں میں خرچے باندے مہینے کے نا چالیس پچاس ہزار روپے اپنی بی بی بچے پاننے کے لیے بلکل ایسے یہ وہ نہیں ہو سکتا نا کیوں نہیں ہو سکتا ظاہرہ ہماری گورنمنٹ بھی خزانہ بھر رہی ہے خزانہ بھر رہی ہے باہر کے ممالک سے جو لوگوں کو زکاة خرات ہاتی تھی وہ بھی انہوں نے لے لیے لوگوں کی اچھا چلے مشورہ اب آپ نے اتنا کچھ تنقید کر دی کوئی عمران خان صاحب کے لیے پیار محبت سے کوئی گفتگو کہ عمران صاحب کچھ سیدھا کر لے گفتگو یہی ہے کہ رحم کریں غریبوں کے رحم کریں تاکہ خدا سے بھی آگے جا کے سرخو ہو سکتے مہنگائی کا کیا حال ہے روزگار کا کیا حال ہے پاکستان طریقہ انصاف کا اور کیا حال ہے پاکستان کا ایکشلی یہاں پہ بہت زیادہ مہنگائی ہے جیسے پہلے تھا نا ٹھیک ہے انجب نیواز شریف تھا تب اتنی زیادہ مہنگائی نہیں تھا لیکن بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے جب سے عمران کھانا آیا ہے جب سے بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے کہ ان کے جو غریب ہے وہ بھی اسے کھانا پینا میں اس کے وہ کس طریقے سے کشید مہنگی ہو گئی ہے مہنگائی ہے خرید لیٹی ہے کہ وہ بھی ختم ہو گئی ہے اب نانخان صاحب نے ختم کر دی ہے نہیں نہیں ہے اتنی بھی نہیں ہے لیکن جو پہلے تھے نہیں ہے جو پہلے تھے کیا مسئلہ کیا لگ رہے آپ کو کون کون سے چیز مہنگی ہوئی ہے سب کچھ ہی مہنگا ہو چکا ہے جو دیکھو جو چیز لینے جو بزار میں پہلے ہم لوگ جتنے اپنی رینج میں لیتے تھے آپ اس سے زادہ رینج ہو گئی ہے مطلب جتنے ہمارے پاس پہلے رینج اس میں کافی چیزیں آجاتی ہیں لیکن آپ وہ نہیں آتی ابران خانز آپ صحیح کممیں نہیں چلا رہے بلکل نہیں چلا رہے میں تو تکیس ہوتا رہے دو نہیں میں تو نہیں ادار سکتی آپ تو نہیں ادار سکتے ابران خانز آپ کو تو وہ ہی نا سب مل کے اسے آسے کریں نا کب یہ چلا جائے اگر یہ مہنگا ہی تنی ساتھا کارا چھوڑا ہم لوگ امام لے سکتے ہیں لیکن وہ لوگ جو نہیں لے سکتے ان کا کیا ہے بلکل ایسے ہی ہے تو اب دیکھو نا جو پہلے دو ٹائم کی روٹی ان کے پاس نہیں تھی اب ان کے پاس ایک ٹائم کبھی کھانا نہیں ہے اب ان کے لیے بھی تو سوچے کچھ کرے ان کے لیے بھی تو آپ سمجھ دیں کہ عمران خان صاحب کو غریبوں کا احساس اب زیادہ کرنا پڑے گا کیونکہ ٹائم بھی بڑا کم رہ گیا ان کے پاس جی اب اگر انہیں آگے وہ چاہتے ہیں کہ ان کی حکومت رہے تو وہ ان کو سپورٹ کریں غریبوں کو کچھ آسا کر کے دکھائیں کہ جیسے ہم لوگ پھر سے ان کو بار دے رہے گا انہیں نے کچھ بھی نہیں لیا اب آپ میں اتنی تنقید کر لی دونوں نے ایک مشورہ بھی پیار سے دے 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 عمران خان صاحب کو ہم ہم مشورہ یہ دیں گے کہ پلیس کے لیے کاملے کی طرف دیکھیں بڑی محبت سے دے نا آپ میں بسورگ ہے نا بڑے بھی یہاں رہے ہیں ہم یہ مشورہ دیں گے کہ آپ لوگوں کے حساس کریں اور اس کے بعد جود مہنگائی تھوڑی کم کریں اور بس یہ ہی کہہ سکتے ہیں ہم لوگ آپ بھی یہ مشورہ دیں گے کہ حساس کرنے غریب ہوگا آپ زندہ ہے یا مر گئے ہیں زندہ ہے غریب زندہ ہے کیا ہوگئے غربت بھی زندہ ہے کیا ہوگیا گروبت کیا ہے غربت نہیں ہے کونسی غربت ہے یہ تو لوگ کہہ رہے ہیں مہنگائی ہو گئی لٹ گئے مر گئے برواد ہو گئے نوکھریہ چلی گئی اشارہ باندھو وہ تو گاڑیاں کے لینے لگ جاتی ہیں وہ غریبوں کے پاس ہیں نہیں جو غریب ہیں نا وہ اس لیے غریب رہ گئی ہیں کہ ان کے پاس کارو بار کوئی نہیں ہے اگر کارو بار ہو تو گریب ہی کوئی نہیں ہے پاکستان میں کتنے فیصد لوگوں کے پاس گاڑیاں ہونے ہیں میرے پاس نہیں ہیں گاڑی نہیں آپ کے حساب سے بڑے شہد میں رہتے ہیں آپ سڑکوں کو دیکھ رہے ہیں اگر میں آپ کو اوورال بتاؤں تو پاکستان میں اس طرح سے لوگوں کے پاس پیسے ٹیز نہیں ہے جس طرح سے نہیں نہیں میں تو آپ سے پوچھنا جا رہی ہوں کہ آپ کے نزدیک کر رہی ہے بلکل ایسے ہی ہے میں تو پتہ ہی نہیں ہے کارو بار ہم آ رہا ہوں ہمیں روزانہ کا دوزہ آ رہا ہے ہے کارو بار آپ کا کارو بار بس ایسی ہے نا چاہ رہا ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے بس جو آ رہا کھا رہے ہیں شکر ہے مالک کا اپران خان صاحب کی گوونننس چھیک چل رہی ہے وہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے محبت کے ساتھ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے تو تیہے جو پکڑ رہے ہیں لوگوں کو جیلوں میں ڈال درہے ہیں کہہ رہ شک library pieparsے ہیں چھونے پکڑیں گے تو تو دلی آ جائرہی ہے چھونے پکڑ miljo میں ڈاکو اور تب دلی آ رہی ہے چھوڑ دویا ہی ہے جیلوں میں کہیا ہی نہیں ہے اور روزانchoo جیلوں میں اکیا ہے وہ روزانشو روزان یہاں پر آپ خوش نہیں نہیں دکھائی ہے دوبی سوچے اور یہانوں کو کیا پتہ ہے جیل آپ کو جیل ہی اہمیر وے اللہ anfانی ہمارے۔ جیل ہم اہمیر وے اللہ anfان کا اندر جاتے ہیں۔ تو پھر عمران غان صاحب کے یہ کہنے پہ کہ ڈاکو جیلوں میں جا رہے ہیں کیا فائدہ پھر ہوا اگر سے جا بھی رہے ہیں بقول آپ کے تو پھر عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوا تو سا سا کرے گا نا کون کرتے ہیں سال دو سال میں کس کو عمر نے کیا ہے یہاں اتنی جلدی کام آپ بتا لیں کہ اتنے سال ہو گئے ہیں اتنی عمر ہے آپ کی بھی کتنے ریڈر آئے ہیں تو ایک سال دو سال میں کس نے کیا کام سال دو سال میں کام نہیں کیا لیکن اتنی مہنگائی کی شراب ہی نہیں مگیائی کیسے مگیائی میں نے کہہ اگر میرا کاروبار ہوگا مجھے مگیائی ہے ہی نہیں ہے ہاں لیکن پاکستان میں کتنے لوگوں کے کاروبار ابھی بھی زندہ رہ گئے ہیں پاکستان میں کاروبار زندہ رہ سکتا ہے سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن ایک میٹنگ کی ضرورت ہے کس کے ساتھ میٹنگی کرنی کس نے آپ نے میں نے خود اچھا یہ پاکستان ایجیکٹلی چل سکتا ہے نہ کوئی غریب پریشان ہوگا کیمرے میں دیکھ لیں جانا نہ کوئی غریب پریشان ہوگا نہ کوئی امیر پریشان ہوگا یہ چول ڈکیٹ سب کچھ یہ آپ کیمرے کی طرف دیکھیں جانا پیغام دے دیں ہو سکتا ہے عمران خان صاحب میٹنگ میں عمران خان کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ آکے میٹنگ کریں ٹھیک ہے میٹنگ کر کے اور ہمارے ساتھ سارے مطالبات کیا کریں پاکستان انشاءاللہ اگزیکٹ چلے گا اور عمران خان اپنی سیٹ سے برقرار رہے گا اس کو کوئی حلا نہیں سکتا کوئی گرا نہیں سکتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا یہ دماغ چاہیے ہوتا ہے مولک کو چلانے کے لیے جو سیاستان اس کو ورگلا رہے ہیں وہ سہی طرح چلانے پا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ متفقہ بائی کی بات سے میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ غریب آدمی پسکیا ہے ان کی حکومت میں غریب آدمی پسکیا ہے غریب ختم ہو رہی ہے غریب ختم ہو رہا ہے غریب ختم ہو رہا ہے غریب ختم ہو رہا ہے غربت کے در ختم ہو رہا ہے ہر چیز مہنگی آٹا میں گا چینی مہنگی چھے مہینے سن رہا ہے چینی شارٹ ہو گیا چینی تو اسی طرح ہے پچانو میرپی سور پر کلو میرہ ٹھیک ہے اچھلے آپ کا باتیں لیکن جو گھر چلاتی میں ان سے بھی بات کروں آپ لوگ گھر چلاتے ہیں والیکم سلام میں دبائی سے آئی ہوں اچھا ماشاء اللہ میں ابھی میٹروں سے آئی ہوں دیکھیں یہاں پہلے کیا تھا کیا تھا وہ جتنی دیرے انہوں نے کتنا کچھ کر کے گئے کوہن ہے جماز شریف شباہ شریف ان کی حکومت کتنی اچھی تھی کیا تھا اب کیا ہو رہا ہے کتنی کرنسی ہماری کتنی نیچے آ رہی ہے کیا ہو رہا ہے آپ یہ کیا کرتے ہیں کل بھی دو روپے ڈالن نیچے آیا اس آسا لے کر آرہے ہیں وہ نہیں نہیں آہستہ آہستہ کب تک آہستہ آہستہ کب تک آہستہ کب تک آہستہ یہ کوئی کھیل ہو رہا ہے یہ پلیئر گرون نہیں ہے یہ سیاست ہے اس کو چلانا ہے جلدی سے چلانا ہے امران کام صاحب کی گورننس ٹھیک نہیں لگ رہی آپ کو نہیں نہیں وہ صرف پلیئر تھے وہ پلیئر ہی رہن تو زیادہ اچھا ہے مسلاہ کیا ہے نہیں بس نہیں اچھے ان کے ارد ارد کے لوگ صحیح بتانی رہے ہیں امران کام صاحب کو خود سمجھ نہیں آرہی ہیں نہیں انہیں خود نہیں سمجھ آرہی ہیں انہیں سیاست چلانی آتی ہے جو انسان ایک ساری زندگی پلیئر رہا ہے وہ کیسی سیاست میں آرہی ہے اچھا آپ کو سمجھ آرہی ہے نا ہاں جی آپ نے امران کام صاحب کو سمجھانا ہے کیونکہ مشورہ بھی چاہیے تنقید ہم کر رہے ہیں ہمارا حق ہے لیکن پھر مشورہ بھی دیں نا آپ جو حکومت ہی نواز شریف کی ہم نے کہتے نواز شریف ہمیں اچھا چاہیے اچھا چاہیے ملک اچھا بنانا ہمیں نہیں چاہیے نواز شریف کام کرنے والا بننا چاہیے شباہ شریف آپ جا کے تو دیکھیں آپ دیکھیں یہ کالا شاہ کاکو کا دیکھیں کیا اچھے ٹریکر روڈ بنا دیا کس نے کیا تھا ایسا کسی اور نے کیا کیا بتائیں یہ سفید ہاتی ہے ان کی حکومت کہتی ہے سفید ہاتی ہے یہ تو جو کچھ انہوں نے کیا بہت کچھ کیا بہت زیادہ کچھ کیا اس سے پہلے کی حکومتیں اتنا نہیں کچھ کر کے گئے ایک ڈیٹ سال یا دو سال پہ بیران خان صاحب کچھ کر لیں گے نہیں چی یہ کچھ نہیں کر سکتے آپ بھی بہن سے متفقے ہیں کچھ کر نہیں سکتے بہت کچھ کر لیں گے بھی دو سال تو پڑے ہیں نا نہیں یہ کہ انہیں کرنا چاہیے کرنا چاہیے وہ کا احساس کرنا چاہیے مر رہے ہیں بچارے گریبے زندگی اگر میں آپ سے پوچھوں ایک لائن میں آسان ہوئی ہے یہ مشکل مشکل بہت ہو گئی ہے مشکل ہو گئی ہے کیا چیز زیادہ مشکل ہوئی ہے ہر چیز مشکل کرتے ہیں بچوں کی تعلیم تعلیم کیا ہر چیز کرتے ہیں چھیک آپ بتاتے جناب کیا اندازہ لگائے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کام تو کر رہے ہیں کچھ تو کر رہے ہیں کام وہ کر رہے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے دشمن پاکستان کی عوام ہیں اس کے بعد پاکستان کا اپنا میڈیا پاکستان کا سب سے بڑا دشمن ہے ہمارا میڈیا جو ہے کسی کو سچ بات نہیں بتاتا لوگوں کو آپ سچ بول رہے ہیں نہیں ہمارا میڈیا نہیں سچ عوام کو دکھاتا پتہ نہیں میری یہ ویڈیو آگے میرا یہ انترکو آگے ہیں میں تو آپ کی بات دکھا رہی ہوں آپ سچ بول رہے ہیں میں سچ بول رہوں تو اس کا مطلب میں سچ دکھا رہی ہوں آپ سچ دکھائیے گا پھر اسے پاکستان آپ عوام کو ایشو بتائیں ملکیں ایشو کیا ہیں ہاں کیا ایشو ہے بتائیں ہمارے ایشو یہاں پہ آپ کے گرام فروشی جگہ جگہ پہ جس بندے کے بعد چار بیسے وہ سب سے پہلے لے گے مال سرک کر کے رکھ لیتا ہے مارکٹ سے چیزیں شارٹ ہوتی ہیں اب وزیر اعظم ہے سوال کا ایک وزیر اعظم ہے وہ کدھر کدھر جائے گا بھاگے گا نہیں وزیر اعظم تو ایک ہی ہوتا ہے وزیر اعظم ہی پکڑا کرتے ہیں مافیا کو وزیر اعظم کے اندر نہیں آتی ہے مافیا کو کتنا ہاتھ کتنا ہاتھ ڈالے کیسے ملکیں اور بڑے حالات ہیں آپ کو بیرونی خطرات بہت لاکھ ہیں جو صحیح لوگ مہینوں میں کام کرنے والے ہیں کبھی کون سا وزیر اوپر سے ریچے آگیا کبھی کون سا کام لگیا انہوں نے جو صحیح کام کرنے والے لوگ ان کو پیچھے کیا ہوا ہے باقی جتنے بھی ہیں سب آگے کیا ہے اکرام بتا دے صحیح کام کرنے والے بہت ہیں بہت ہیں علیم خان ہے علیم خان ہے میان اسلام اقبال ہے اس کو آگے لے کر تو ہے نہیں وہ بھی ہیں موجود ہیں امران خان صاحب گورنمنٹ صحیح چلا رہے ہیں اوپر بلکل ٹھیک چل رہے ہیں سب ٹھیک چل رہے ہیں لیکن پنجاب میں وہ کام کر رہے ہیں پنجاب میں جو اینہ وہ انچے ہنڈل نہیں ہو پا رہا میرے بھائی اگر آپ کو اتنا نیچے جا کے پتا ہے اتنی امیران خان صاحب گورنمنٹ 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 صاح بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی ہماری جو وزیراعظم صاحب جو خود مان لے کہ مجھے جربہ نہیں ہے تو میں نے ہاں دو تین مہینے پتہ نشاء اللہ آپ نے ہوا کیا خود کہہ رہے نا خود کہہ رہے تو چاہیے تو یہی دھا کہ اگر اسے نہیں ہے تبینہ چینج کریں اگر اسے نہیں رہنا ہے اگر وہ اپنے آپ کو اقل من سمجھتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ اپنے جو کبینہ میں جو لوگ ہیں تو اس نے اپنے آج کی خبر لکھی ہے کہ اپنے وزیروں کو ڈانٹا بھی ہے کہ بھی یہ کہ مجھے رپورٹ کسی جس نے جانا جائے میں مجھے اچھی رپورٹ چاہیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے تو اس کو اچھا کام کرنا پڑے گا اگر اس کو اس کی حقیقت کو نہیں مانتا سمجھ نہیں آرہی سمجھ نہیں آرہی تو پھر اس کو چھوڑ دینا چاہیے ٹھیک ہے کیا عبران خان صاحب کے لیے اتنا آسان ہے کہ وہ گورنمنٹ چھوڑ کے چلے جائیں گھر پہ ایسا ہوا بھی کرتا ہے کبھی تیکھیں جی وہ چھوڑنا چاہے بھی تو وہ چھوڑ نہیں ساعتا ہے وہ چھوڑ نہیں ساعتا مضبوری ہو گئی ہے وہ پتے کیا ہے وہ جیسے کہتے ہیں کہ میں یہ کام کرنا چھوڑتا ہوں اس کو اس سے جوڑتی ہیں جو اس سے جکرا ہوا ہے جو اس سے جوڑتی ہیں کر لیں گے وہ اس کے بس کی بات نہیں ہے گورنمنٹ صحیch نہیں چلا رہے نہیں صحیch نہیں چلا رہا ہے اچھا آپ کی مہنگائی ہو چکی ہے اتنی مہنگائی ہو چکی ہے کہ کوئی دیکھو آٹا سے لے کر چینی سے لے کر پٹرول سے لے کر سبجوں کے ساہے لے کر دالوں سے لے کر ہاں چیز مہنگی ہو گئی ہے ہاں چیز مہنگی ہو گئی ہے کسی کے بس کی بات نہیں ہے آٹا لے جاؤ تو ملتا ہی نہیں ہے اگر ملے بھی تو وہ بہت ملیں گا کیا کرے گریب آدمی ٹھیک ہے آپ بھی متفق ہیں گریب آدمی آگے آجائیں ہم یہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے ہوتے ہیں اور ہولڈ کی بات ہے وہ ہولڈ آنٹر میں نہیں رہ سکتا وہ نہیں کر سکتا ہمام کی حوال وہ ہمام کو کچھ نہیں رکھ سکتا کیونکہ یہ پہلی بار ہو رہا ہے حکومت ہونے چاہیے تو ان کی ہونے چاہیے کن کی نواز شریف صاحب کی ابھی تو نہیں ہے نا حکومت میں وہ ہینڈ میں نہیں رکھ سکتا اس میں ہینڈ کی بات ہے نا اس کے ہولڈ میں نہیں ہو سکتا امران خان صاحب کی ہے اس کا پاور نہیں ہے دنی نہیں امران خان صاحب وزیراعظام ہے امران خان صاحب کے صحیح حکومت نہیں چلا رہے نہیں حکومت وہ تو کہہ رہے بہے چوروں کو پکڑ کے ڈاکوں کو پکڑ کے جیل میں ڈال رہا ہوں تو دلی آ رہی ہے یہ کام نہیں ہوتا انہیں کی دیر اس کا اتنا برا حال ہون ہے نا یہ کہہ رہے ہیں نا بڑے چور تھے یا رہا وغیرہ میرا خیال ہے یہ انہیں نے سب کا چوروں کا رکاڈ توڑ دیا ہے یہ سب ہی چوروں کا نہیں ان پر ثابت تو کبھی کچھ نہیں ہوا ابھی ہوگا انشاءاللہ یہ تو کوشش کہہ رہا ہے نا بہت برے تھے انہوں نے آگے بہت کچھ کیا ہے ہم پاکستان میں سے بہت کچھ دال گیا لیکن کچھ بھی نہیں ہے وہ غریب حکومت کے حق میں تھے لیکن جب سے یہ آیا نا یہ تو میرا خیال ہے کہ مانگنے والوں کا اگر لیکشن ہونا یہ بغیر بہت پائے نہیں آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ پچھلی حکومت بلکل ٹھیک تھی بہت بڑی گھر تھے یہ ٹھیک نہیں ہے نہیں یہ دور تک بھی ٹھیک نہیں ہے یہ یہ صحیح گورننسی کر رہے ہیں انہوں نے سٹینڈ کیا ہے وہ سٹینڈ لے کر وہ بولیا ہے سب کچھ انہوں نے کہا ہے وہ بہت بڑی نے کیا ہے تو ٹائم لگتا ہے نا بادوگو ان کے دور پہ ہم جیسے مزور لوگوں ہزار دوزار لے جاتے سے گر میں اس وقت دو سو تین سو تین چار سو فیل ہو رہی ہے کام ہی نہیں ہے کسی کا کام نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے سوائے میں کہے کہ کچھ بھی نہیں ہے اتنی پریشانی ہو چکی نا ہر بندے کے لیے اوپر سے لے کے نیچے تک ہر بندہ کی سرم ہو چکا ہے مائنڈ لی بھی اور گھر میں کام کے ہاتھ چیز میں کچھ بھی نہیں ہے اسے کوئی پیغام ہے کہ آپ اتنے تانگ ہیں تو جاں گا میرے کہتے ہیں کہ آپ برا کر رہے ہیں آپ تھاڈ بھی ہو جاؤ بس وہ سیٹ چھوڑ دے وہ سیٹ چھوڑ دے اس کے بس کا کام نہیں ہے کیونکہ ہم تو عام آدمی ہم تو کچھ نہیں کر سکتے وہ ایک ایسی سیٹ پہ بیٹھے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن وہ میری نظر میں چیز نہ چھوڑے کیونکہ ہم رہے ہیں چھیر ہمارے ہے مریOSH چ atomic recommendation میرے کہ آپ نے giaestму Water urine واقعا رہے ہیں اور ڈیون 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 nursing میرے کہد؟ مہموشم ہمارے اوپر تو ہے تکرابند اکیلے ہیں آپ؟ نہیں تکرابند آٹھ بندے آٹھ بندے دھر میں کتنے کمانے والے لوگ ہیں؟ تکرابند چار پانچ ہیں چار پانچ ہے آٹھ لوگوں پر چار پانچ لوگ کماتے ہیں تو پھر آپ کو کہاں فیل ہوگی ہے ایک مہنگائی ہے کہ نہیں ہے یہ تو اس کو فیل ہوگی نا جس کا ایک کمانے والا لیکن میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں میری لیے تو گریٹ بندہ ہے گریٹ بندہ ہے چاہے جس نے مرضی پٹرول مہنگا ہو گیا ہے جس مرضی آٹا مہنگا ہو گیا ہے چینیننی مل ہوئی ہے اس کو لگتا ہے کہ یہ بیدی کارزے ہیں ابھی اس کو دینا ہے لیٹ ماں nhìn کارزہ نے ہاتھی ہے لیٹ کارزی کا س которое لیو کیارکز نہیں ہے ہمارا چینی آٹا روٹی مزدور بندہ تو کھائیں سکتا ہے وہ تو بوکا مار رہا ہے تو کھا تو سب رہے ہیں کھا گئی سوتے ہیں تو کیا کریں جینے کے لئے کھانا تو ہے جتنی تر جینہ کھانا تو ہے نہیں امران خان صاحب کی گووننٹ سائی نہیں چل رہی ہے نہیں چل رہی ہے نہیں کر رہی ہے کیا مجھے لگ رہی ہے آپ کی یہی مانگائی کیا کہ وہ کنون چلا رہے ہیں کوئی کے پاس آسور لیے کھائیں کوئی مشورہ دے دے امران خان صاحب کو محبت سے روٹی کھا لے تو وہ تو کہہ رہے ہیں گریبوں کی حکومت ہے کہ گریبوں کی حکومت ہے ہم لوگ خود رینٹ پر رہ رہے ہیں کرایا دے کرایا اتنا بڑھا رہے ہیں کہ پریشان کرایا دار کی ہے کرایا داروں کو وہ کرایا دے بچوں کو پالیں یا کیا کریں آپ بھی تنگ ہیں آپ کو بھی لگ رہا کہ مہنگائی ہوئی ہے بچوں کو کیسے پال رہی ہے بس میند کر کے پال لیں اور کیسے پال لیں پورا ہو جاتا ہے خرچہ وغیرہ کیسے ہوتا کوئی بھی نہیں ہوتا بچے جو مینند کرتے ہیں گیس ویسے نہیں ہوتی امران خان صاحب صحیح حکومت نہیں چلا رہے ہیں نہیں بالکل نہیں صحیح چلا رہے ہیں کیا لگ رہا کیوں نہیں صحیح چلا پا رہے ہیں چلایں نہیں رہے ہیں منگائی نہیں کیے تو چلا کیسے رہے گا منگائی تو کم کرنی چاہیے ہیں وہاں نے ان کو جتاہ دیا پر یہ اس نے نہیں کیا چھے نہیں کیا آنستہ ایسٹہ میند آئینی چاہے گی مگر میں ایک دم تو نہیں آئی گی سال میں دو سال تو ہو گئے اس کو تو کوئی منگا نہیں چاہیر میں آئی گا سال میں آنے والے دور میں لگ رہے ہے ایک دم سے آپ اٹھیں گی صبح تو آپ کو پچھ دے گا جو کھانا پکانے والا گھی ہے نہیں نہیں یہ مطلب ہے وہ ساور پہ آگیا ہے نہیں نہیں یہ مطلب ہے پہ ہونے چاہیے نا کام تھوڑی بہت کام ہونے چاہیے ٹھوڑی بہت کام ہوگی چاہیے جب آپ کو گوھرہے ہیں اگر 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 ا ملک کی کوچنگ ٹھیک نہیں ہو رہی ہے ملک کا بیڑا کرتی ہے سڑکے ٹوٹی ہے کورا ادھر گلیوں میں پڑا ہوا سڑکوں میں پڑا ہوا کوئی چیز نہیں مگئی ڈبل سے ٹربل ہو گئی ہے ترہاں کسی کی بڑی نہیں ہے بے روزگاری خاص سے زیادہ ہو گئی ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے لوگ جو ہے نا وہ دیکھے رہے ہیں کہ شیر آیا اور اب شیر آنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن عوام بھی yakin کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں مسئلہ یہ ہے میں وہ شیر کی بات نہیں کر رہی ش touching میں بات کر رہی ہوں وہ کہانی والے شیر کی کہ امرال خان صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ تبدیلی آگئی تبدیلی آگئی تبدیلی آگئی عوام نے یقین کیا تبدیلی آگئی پہلے سال یقین کیا تبدیلی آگئی دوسرے سال یقین کیا تبدیلی آگئی تیسرا سال سٹارٹ ہو گیا جناب تبدیلی آپ کہہ رہے جی اب آگئی ہے جیلوں میں ڈالنا ہوں ڈاکووں کو اب عوام نہیں یقین کر رہے وہ کہہ رہے آپ نے نظر نہیں آ رہی ہمیں امید بھی نہیں ہے پروپلم یہ ہے کہ جو باغ آپ نے سب سبز ہرے بھرے دکھائے ہیں اب عوام کو اس میں اپنا مقام کوئی نظر نہیں آ رہا عوام کو وہ سبز باغ دکھائی نہیں دے رہے جو ایک زمانے میں عمران خان صاحب کے میرے پیارے پاکستانیوں کہنے پہ لب بیک کہتے تھے اب وہ کہتے ہیں ویسی کہانی ہے کان یہاں سے پکڑو یا وہاں سے پکڑو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ سمجھ سیں کہ غریب بندہ کیسے سروائیف کر رہا ہوگا ایسے سروائیف کر رہا ہے کبھی تندور کی روٹی کھانا بڑی آسان چیز ہوا کرتی تھی آج کل تندور کی روٹی یا نان لیکشریز میں کنسیڈر ہونا شروع ہو گیا ہے جس گھر میں چار کمانے والے نا ہوں وہاں پر گزارا انتہائی مشکل ہو گیا اور یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں یہ ریپورٹ کہہ رہی ہیں اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے کرنا بھی نہیں چاہیے آپ اس کو کراس چیک کریں آپ جائیں اور آپ فیکٹس اور فگرز دیکھیں کہ ہمارے پچھلے پانچ سالوں میں جو مہنگائی کے شرعہ دو پرسنٹ یا ڈیٹھ پرسنٹ بڑھ رہی تھی ہر سال وہ ایک دم سے دو ہزار ٹارہ میں پانچ اشاریہ پانچ فیصے تھی ہنڈرڈ پرسن ریس پر کیسے چلی گئی پھر ہم نے بارہ پرسنٹ مہنگائی بھی دیکھی ہے اب آپ آہستہ آہستہ اس کو نیچے لانے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی چینی ایک سو پندرہ سیکر سو پر آگئی ہے تو یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے یہ آنا ہی تھی یہ جناب ہمارا حق ہے لے کر آئیں ہمیں آٹھا چاہیے ہمارا ملک یہ سونا اگلتا ہے ہمیں یہ سونا کیوں نصیب نہیں ہو رہا ہے آپ کے رپورٹ بتانے والے غلط بتائیں اور بھکتے عوام چینی سکینڈل مافیا یہ سب کچھ عوام کو پتا ہے کیا بھل رہے ہیں ان کو مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جس اہد میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی اس اہد کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے عمران خان صاحب یاد کر لیجئے کہاں پر بھول رہے ہیں آپ اور کیا بھول رہے ہیں فروا وحید کو زبارے خلق سے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی